اسلام علیکم کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ایک بار پھر حاضر ہیں دیسی آئیس اپنی آئیس سے آپ کو امریکہ دکھانے کے لیے تو چلیے آج ہم آپ کو یہاں کے ایک بہت مشہور بلکہ ورلڈ کے مشہور کرنینین سٹور میں لے کر چلتے ہیں جس کا نام ہے سیون الیون اور تھوڑا سا میں آپ کو اس کے ہسٹری کے بارے میں بریف کروں گی پہلے آپ یہ دیکھئے بارش ہوئی بھی ہے اور موسم بہت پلیجنٹ ہے لیکن کوئی پانی نہیں کھڑا ہوا بھی تھوڑی دیر میں جتنا پانی ہے یہ بھی خوشک ہو جائے گا اور آپ یقین کیجئے کہ تھوڑی دیر پہلے اتنی تیز اور اتنی تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی تھی کہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں یہاں پر سٹور پہ پہنچ پاؤں گی لیکن میں پہنچ گئی اور کیونکہ بارش تھوڑی دیر کے لیے ہوئی تھی جس ففٹین مینٹس کے لیے تو اس کے بعد بارش رک گئی اور اب جو ہے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے یہ میں آئی ہوں یہ سیون الیون یہ سٹور ہے اور یہ سٹور جو ہے اس کا نام سیون الیون کیوں ہے اور یہ کب بنا یعنی آپ کو تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے بارے میں بریف کروں گی ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی کنوینینس سٹور ہیں یہاں پر ان میں ہمیں ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے جو کہ آپ کو ٹریبلنگ کے دوران اگر کبھی اچانک ضرورت پر جائے کہیں سٹیک کرنے کی پیٹرول ڈالنے کی اور کچھ کھانے پینے کی تو ہم ان کنوینینس سٹور سے آسانی سے پرچیس کر سکتے ہیں تو یہی سابس سیون الیون کا بھی ہے یہاں پر آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی آپ کو کافی مل جائے گی آپ کو ڈیفرنٹ اور بیورجز مل جائیں گے سنیکس مل جائیں گے ایون کے بیڈیسن مل جائے گی بچوں کے لیے چھوٹے ٹوائز بھی مل جائیں گے چھوٹے موٹی کار کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی تو یہ آپ میرے ساتھ دیکھتے جائیے اور بس ہم باتیں کرتے جاتے ہیں باقی تو جو چیزیں ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی پرائز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ایکچلی یہ سٹور جو ہے نائنٹین ٹوائنٹی سیون میں ڈیلس میں بنا تھا ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا ساؤت لینڈ آئیس کمپنی تو اس نے یہ بنایا تھا نائنٹین ٹوائنٹی سیون میں اور یہ ڈیلس میں بنایا گیا تھا اس کے بعد یہ نائنٹین فورٹی سکس میں اس کا نام سیون ایلیون کر دیا گیا اور سیون ایلیون اس لیے لکھیا گیا کہ یہ مینچن کیا گیا کسٹمر کو کہ یہ صبح سات بجے یعنی سیون ایم سے الیون پی ایم تک یہ سٹور کھلا رہے گا تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سیون ایلیون ہو گیا اور اس کے جو ورلڈ وائیڈ اگر ہم سٹور دیکھیں تو تھرٹی تھاؤزنڈ سے زیادہ ورلڈ وائیڈ اس کے سٹور ہیں اور لیکن امریکہ میں اس کے امریکہ اور کیلنڈر میں اگر ہم اس کے ملا کے سٹور دیکھیں تو تقریباً تیرہ ہزار کے قریب یہاں پر ہمیں اس کے سٹور مل جائیں گے اور آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو کہ سیون ایلیون جو ہے وہ پورا کیپٹل میں لکھا ہوا ہے الیون اس کا لیکن جس کا سمال لیٹر این ہے وہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو وہ لوہر کیس میں لکھا ہوا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جو نائنٹین سکسٹی میں اس وقت کے جو کمپنی کے پریزیڈنٹ تھے ان کی وائیف نے یہ سججسٹ کیا تھا کہ پورا جو ہے وہ الیون کیپٹل ورڈز میں یعنی اپر کیس میں لکھا جائے اور جو لاسٹ ہے اس کو اگر ہم لوہر کیس میں لکھیں گے تو وہ زیادہ گریس فل لگے گا تو آج میں نے آپ کو اس کے سٹریو بتا دی کہ یہ پورا اپر کیس میں کیوں لکھا ہوا ہے پورا الیون اور لاسٹ این جو ہے وہ لوہر کیس میں کیوں لکھا ہے تو اب یہ رہ گئی کہ یہ جو ہے مطلب ہے ہم کس طرح خرید سکتے ہیں کیا اس کی پرائز ہے تو یہ فرنچائز جو عام اس کے علاوہ بھی اور فرنچائز ہوتی ہیں چونکہ ہم اگر خریدے تو تقریباً ایک لاکھ سے تیم لاکھ ڈالر کے درمیان اس کی پرائز بنتی ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کونسی فرنچائز خریدی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اور مطلب ہے وہ کونسی انڈرسٹری سے بلونگ کرتی ہیں تو ویسے سیونلیون جو ہے یہ اس وقت ورلڈ کی جو سمجھ لے کے سب سے بگسٹ فرنچائز ہے اور مطلب لوگ زیادہ اس کو لینا پسند کرتے ہیں اور ان میں جب آپ لیتے ہیں تو ان کے امپرائز کی ٹریننگ وغیرہ جو ہے وہ بھی زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے صرف آٹھ پیٹس موسکری ہوتے ہیں جس کے ادر مطلب ہے آپ اپنے امپرائز کو ٹریننگ دے کے آپ اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور ایک اور میں آپ کو مزید سیونلیون کے بارے میں ان کا ایک ڈے ہوتا ہے سیونلیون ڈے اور اس ڈے پہ یہ ڈیفرنٹ ڈسکاؤنٹس کے آفر کرتے ہیں اور یہ جو ان کے ہاں موسکری اس ٹائم پہ یہ فری سلرپیز بھی دیتے ہیں اور اور اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ جو اس کی جو ورث ہے اس کی اس کے پورے سیونلیون کی یہ تقریباً فورٹی ون بلین ڈالر ہے اور اس کا ایوریج ایکسیکیوٹی کمپنسیشن جو ہے یہ دو لاکھ ارتیس ہزار ڈالر ہے تقریباً تو تھوڑا بات اوپر نیچے ہو سکتا ہے یہ اس کے حساب سے تو یہ میں آپ کو تھوڑا سی اس کی ہسٹری بتا رہی تھی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ خود سے سیونلیون کی کوئی فرنچائی خریدنا چاہتے ہیں تو اس پہ کیا کاؤسٹ آئے گی سب سے پہلا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر کہ لوکیشن کے حساب سے پرائزز اپ اینڈ ڈاون ہو سکتی ہیں لیکن موسٹلی یہ آپ پچیس ہزار ڈالر سے مطلب ہے آپ سٹارٹ کریں کہ آپ لینا لے سکتے ہیں اور اس پہ بھی جو انونٹری اگر آپ اگر اس کو لیں گے تو اس کی ڈاؤن پیمنٹ بھی بیس ہزار سے چالیس ہزار ڈالر تک کی ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کریڈٹ کیسا ہے اگر آپ کیش پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لون لے لے بینک سے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بہت آسانی ہے اگر آپ کا کریڈٹ اچھا ہے تو بہت ساری چیزوں میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کی بینک بھی بہت ہیلپ کرتا ہے تو یہ تو تھا تھوڑا سا سیوری لیون کے بارے میں اب آپ دیکھتے جائیے اور پھر مجھے بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور پلیز اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں امریکہ سے متعلق ویڈیوز بناتی ہوں ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا گئے ان میں سٹور بھی شاپنگ مال بھی ڈیفرنٹ لوکیشنز ایرو تفریز ٹریولنگ سب شامل ہے تو پلیز میرے چینل کو دیکھیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس ٹائب کی ویڈیوز جو ہیں آپ یہاں کے مطالق دیکھنا پسند کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو ویسی ویڈیوز بنا کے بھی بھی سکتی ہوں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی